پاکستان سپر لیگ کا 8 ایڈیشن پلی آف راونڈ میں داخل ہو چکا ہے اور اس راونڈ کے لیے کالیفائی کرنے والی ٹیمز میں کلندرز، سلطانز، ظلمی اور یونیٹڈ لاہور پہنچ چکی ہیں پندرہ مارچ کو ٹاپ ٹو ٹیمز کالیفائنگ میچز کھیلیں گی اور جیتنے والی ٹیم فائنل میں جگہ بنا لے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو الیمنیشن میں جانا پڑے گا کالیفائر میچ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیمز اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی سولہ مارچ کو الیمنیٹر کا پہلا میچ کھیلیں گی کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیمیں پی ایس ایل سے آؤٹ ہو چکی ہیں پی ایس ایل کے شروع میں ملتان سلطانز کی ٹیم ایک سٹرانگ ٹیم کے طور پر سامنے آئی اور فرسٹ پوزیشن پر رہی لیکن لاہور کلندرز نے اپنا آپ منوایا اور پہلی پوزیشن پر قبضہ کر لیا جہاں ایک طرف لاہور کلندرز کے بالنگ یونٹ کی بہترین اور خطرناک بالنگ رہی وہاں ملتان سلطانز کے بالرز بھی کسی سے کم نہیں رہے خاص طور پر ملتان سلطانز کے ایمرجنگ بالرز ایسان اللہ اور عباس آفریدی نے لوکل اور فورن پلیئرز کو امپریس کیا لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کی بالنگ اور بیٹنگ کی زبدس کمبینیشن نے انہیں ایونٹ کی سٹرانگ ٹیم بنائے رکھا اگر اس ایڈیشن کی نمبر ون ٹیم لاہور کلندرز کی بات کی جائے تو اس کو ینگ فاس بولر شاہین آفریدی نے لیڈ کیا اور ان کی اچھی کیپٹنسی کی تعریف ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد کر چکے ہیں انہی کی کیپٹنسی میں لاہور کلندرز لاسٹ فی ایس ایل کی چیمپین بنی اور ڈیفینڈنگ چیمپین کے طور پر کھیل رہی ہے لاہور کلندرز کے بالنگ اٹیک کو اس ایڈیشن کا خطرناک بالنگ اٹیک کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بہترین پیسرز شاہین آفریدی، حارس رعوف، زمان خان، ڈیویڈ ویزا، تلت حسین اور دلبر حسین شامل ہیں تو دوسری طرف ٹاپ سپنرز راشد خان اور سکندر رضا اپننٹ ٹیمز کے بیٹرز کو گھما کر رکھ دیتے ہیں اس طرح ملتان سلطانس کی بالنگ بھی اس ایونٹ کی بہترین بالنگ رہی جس کے فاس بولرز اس ایڈیشن کے ٹاپ بالرز بن چکے ہیں ایساناللہ اور عباس آفریدی کے علاوہ ونڈیز کے کیرن پولارڈ، شلڈن کارٹریل اور انور علی بھی ملتان سلطانس کی سٹرنٹھ بنے رہے جبکہ سپن بالنگ کا ڈپارٹمنٹ اسامہ میر کے ہاتھوں میں رہا انہوں نے کئی میچز میں کی وکٹس بھی لیں اس وقت لہور کلندرز اور ملتان سلطانس کے بالرز ہی ٹاپ فور میں جگہ بنا چکے ہیں عباس آفریدی بائیس وکٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں انہوں نے ایونٹ کی واحد ہیٹرک بھی کی ہے پی ایس ایل ایٹ کے تین بالرز اساناللہ، عباس آفریدی اور شاہین آفریدی ایسے پیسرز ہیں جنہوں نے ایک میچ میں پانچ وکٹس لینے کا مائلسٹون اپنے نام کیا ملتان سلطانس کی بیٹنگ لہور سے کمپیرٹیولی سٹرونگ ہے پھر اس ٹیم میں تیز ترین سنچری سکور کرنے والے دونوں بیٹرز رائیلی روسو اور اسمان خان بھی ہیں اسمان خان کو شان مسعود کی جگہ کھیلنے کا موقع ملا تو انہوں نے چھتیس والز پر پی ایس ایل کی فاسٹر سنچری کر دی اس کے علاوہ ان فارم محمد رزوان اور ٹیم ڈیویڈ کی بھی مدد حاصل ہے تھرڈ اور فورت نمبر پر آنے والی اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے بلکہ ایک موقع پر پشاور ظلمی کا کوئٹا گلیڈیٹرز سے فورت پوزیشن کا میچ پڑ گیا تھا پر ظلمی کی پوزیشن سٹرونگ رہی پشاور ظلمی کو ایک یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اب تک جتنے بھی پی ایس ایل ایڈیشنز ہوئے ہیں ان میں پلی آف راؤنڈ میں جگہ بنانے میں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے ظلمی کی ٹیم سب سے زیادہ تین بار فائنل کھیل چکی ہے ڈیرن سیمی اس ٹیم کے فیورٹ پلیر رہے ہیں اور اب ٹیم کے ساتھ ایز ہیڈ کوچ سرب کر رہے ہیں پشاور ظلمی کی بالنگ کے حوالے سے بہت سے کرکٹ ایکسپرٹز کی ریزرویشنز رہیں لیکن ینگ فاس بولرز پھر بھی اس کمی کو پورا کر رہے ہیں دوسری طرف اسلام آباد یونائٹڈ سمارٹ اور فیرلیس کرکٹ کھیلنے کے لیے مشہور ہے فہیم اشرف حیران کن طور پر ڈیتھ ہوورز میں بہترین پاور ہٹرز کے طور پر سامنے آئے ہیں ایلیمنیٹرز میں پشاور ظلمی کو یونائٹڈ کے فہیم اشرف سے خطرہ ہوگا ظلمی کا بیٹنگ ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ سے زیادہ سٹرونگ ہے ظلمی کا کوئی نہ کوئی بیٹر بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے سکور کارڈ پر ایک اچھا ٹوٹل بن جاتا ہے چاروں ٹیمیں گدافی سٹیڈیم میں میچز کھیلنے کے لیے تیار ہیں یہاں کی وکیٹ پنڈی کی وکیٹ سے ڈیفرنٹ ہے اور یہاں بولرز کو بھی مدد ملے گی اب دیکھ رہا ہے کہ پلی آفز کے میچز میں کون سے پلیئرز کلک کرتے ہیں یا کوئی اور تیز ترین 50 یا سنچری بنا پاتا ہے چاروں میچز میں فل ہاؤس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ تھریلنگ میچز لہور کے کرکٹ فینز کے لیے یادگار ثابت ہوں گے this is Unayadar signing off from sports log don't forget to subscribe and ring a bell icon موسیقی